خوبصورتی کی بات کریں تو پاکستان کی خوبصورتی کسی سے ڈھکی چوپی نہیں ہے آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے گلگت بلتستان کے وادیہ ہنزا میں واقع ہے قلعہ بلتت کی آج سے لگ بگ 800 سال پہلے وادیہ ہنزا کے حکمران شہزادہ عیاشو ثانی کی شادی بلتستان کے حکمران راجہ عبدال کی بیٹی شاہ خاتون سے ہوئی تھی اور راجہ عبدال نے یہ قلعہ اپنی بیٹی کو جہیز میں بنوا کر دیا تھا کیا بات ہے تو قلعہ بلتت کریم آباد میں واقع ہے جو کبھی ریاست ہنزا کا دار الحکومت ہوا کرتا تھا 1945 میں یہ قلعہ ہنزا کے امیر کے زیر استعمال بھی رہا 1990 میں ہنزا کے آخری حکمران کے بیٹے نے قلعہ کو باقاعدہ طور پر بلتت ہیرٹیج فرسٹ کے حوالے سے کروایا تھا اور اس کے ساتھ اس کے بعد بحالی کا کام بھی شروع ہوا جو 6 کروڑ روپے کی لاغت سے 1996 میں مکمل ہوا 2004 میں قوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اس کو بحالی کے بہترین ایوارڈ سے نوازا اور طببتی طرز تعمیر پر قائم ہونے والا یہ قلعہ تین منزلوں پر مشتمل ہے پہلی منزل چاروں طرف سے کھلی ہوئی ہے دوسری منزل میں ایک مہمان کھانا ہے اور شاہی دربار موجود ہے جہاں پر ہنزا کے حکمران دربار لگایا کرتے تھے یہ ویجویلز ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں اور جبکہ تیسری منزل کا جب ہم ذکر کریں تو وہ یہاں پر حکمرانوں کے رہائشی کمرے بنے ہوئے تھے اور قلعہ میں لکڑی کی بڑی بڑی کھڑکیاں ہیں دریچیں ہیں برامدوں کے ستون گیلریاں یہاں پر بنائی گئی ہیں جن پر اُبرے ہوئے لکڑی کے نقش نگار حکمرانوں کے ذوق اور مماروں کے فن کا مو بولتا ثبوت ہے قلعہ کے باسٹ دروازیں اور تریپن کمرے ہیں ایک کمرہ ایسا بھی ہے جہاں سے وادیہ ہنزا کے دلکش مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں جبکہ سامنے ہی دنیا کی بلند ترین چوٹیوں میں سے ایک راکہ پوشی بھی نظر آتی ہے تو جب چودوی کی رات جو ہوتی ہے چودوی کا چاند جب ہوتا ہے بلکل تو راکہ پوشی کی برف پوش چوٹیاں اور پہاڑی جو ہے وہ یہ چمکتی ہے بادیاں چمکتی ہیں جو کہ عجیب سہرنگے سما بناتی ہیں وہاں پر اور یہ منظر جو ہے ملکی اور غیر ملکی سعیاؤں کے لیے بھی قابل ادید ہوتا ہے اور بہت دور طرح جگہوں سے لوگ یہاں پر آتے ہیں سپیشلی ان مناظر کو دیکھنے کی اور اس کی لوکیشن عظیم بہت خوبصورت ہے جیسے جو دور سے اس کا ڈران سے اس کا view دکھایا گیا وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور اب میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے یہ دیکھا ہے کوئی ایسی چیز ہم بتا رہے ہیں جو میں دیکھ گیا ہے وانا ہماری ہر جگہ جو ہے وہ things to do کی لسٹ میں آتی ہے ہمیں جانا ہے ہمیں جانا ہے ہمیں جانا ہے ہمیں جانا ہے لیکن جب آپ جانے گی آپ موسکو بیوٹیفل پلیس ہنسا سکردو بیکنے والی جائیں بہت خوبصورت اور میں ایک کنفیشن کہہ لیں یہ بھی کروں گا یہاں پہ اس سے پہلے ہم لوگ ناؤرن سائیڈ مری نتھیا گلی یا باقی گلیات کا ذکر کرتے ہیں تو مجھے لگتا تھا یہ ماؤنٹینز ہیں ایکچلی وہ ہیلز ہیں اور ماؤنٹینز تو یہاں نظر آتی ہیں آپ کو جب آپ یہاں پر ہمالین ماؤنٹینز ایک پوری رینج نظر آتی ہیں ہلز میں اور ماؤنٹینز میں کیا فرق ہے ماؤنٹین تو ایک پہاڑ ہے نا پروپر ہے ہمیں لگتے شاید یہ پہاڑ ہے مری والے لیکن یہ پہاڑ نہیں ہے مری والے پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کے سامنے کچھ نہیں ہے لیکن ہم دیکھیں وہ بھی ہماری لیے بہت بڑی ایک انٹرٹینمنٹ ہے سستی انٹرٹینمنٹ ہے کہ آپ مری جا سکتے ہیں موڈ فریش کر سکتے ہیں یہ خوبصورت ہے ہمارا پاکستان پاکستان کی قدر کریں پیار کریں محبت کریں